اسلام علیکم جی میں ہوں خارون چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر دانش افیشل یوٹیوب چینل اور آج بات کریں گے پاکستان کی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں جو شرم ناکھار ہے اس کے پیچھے اصل جو حقائق ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے کون سے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو اس شرم ناکھار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے بابرازم کی جو کہ بطور کپتان ان کی واپسی ہوئی زکاہ شرف نے جب چیئرمن پی سی بی کا عوضہ سنبھالا تو انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ بابرازم کو کپتانی سے فارغ کیا لیکن جیسے محسن نکوی صاحب آئے انہوں نے آتے ساتھ بابرازم کو بطور کپتان واپس لائے تو سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ وہیں پھی ہو گئی تھی جب بابرازم نے کپتانی کی آفر دوبارہ قبول کی وہیں سے جو ٹیم میں اب نیوز آ رہی ہیں کہ جی گروپ بندی ہوگی یہ وہ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا جب محسن نکوی صاحب نے بابرازم کو دوبارہ کپتانی کی آفر کی اور نے آفر قبول کر لی دوسری وجہ جو ہے وہ محمد عامر اور اماد وسیم کی واپسی سے مزید جو ہے وہ گروپ بندی پڑتی گئی یہ دوسری وجہ ہے اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ ہے محمد رزوان محمد رزوان جو کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں پاکستان کے موسٹ سینئر کرکٹر بھی ہیں اور سٹیٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ نیوز چینلز پہ اس طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں اتنا انہیں بڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد رزوان سے بڑا ٹی ٹوئنڈی کا پلیئر ہی کوئی نہیں ہے کہ محمد رزوان نے پچھلے دس میچز میں کون سے ایسے تین مارے ہیں جن کو ہم ڈیفینڈ کریں کرکٹ دیکھنے میں بھی ہم منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ سائم عیوب اور آزم گھن جو کہ پاکستان کا مستقبل ہیں وہ دو میچز میں فلاف ہو جائیں ہم شروع ہو جاتے ہیں جی کہ وہ یہ دیکھیں وہ دیکھیں کیا کر دیا انہوں نے محمد رزوان نے آخری دس میچز میں کون سا تیر مارا ہے کون سا انہوں نے میدان فتح کر کے دیا پاکستان کو ایک کینیڈا کے علاوہ انہیں پچاس کیا وہ بھی ترپن گیندوں میں بھارت کے لئے آپ انہیں جتوانا چاہیے تھا میچ وہ میچ بھی محمد رزوان نے ہرایا ہے تھی کہ اوپر سے بیٹس مین آؤٹ ہو گئے محمد رزوان جو وگڑ کی اوپر سیٹ تھے انہیں چاہیے تھا یہ میچ جتوانا کیا نا لیکن میں نہیں جتوانا سکے دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں بھی محمد رزوان نے جواب ایک زد لگا کے بلیک میلنگ کی کہ جی میں نے چوتھا نمبر رکھنا ہے جو پلئر ڈیزرب کرتا تھا چوتھے نمبر پر کھیلے جو ڈومیسٹک ریکٹ میں رنز کے امبار لگا گیا تھا اسے نیچے بھی دیا رزوان صاحب نے اس پوزیشن کے اوپر قبضہ جمع لیا اور اس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بھی اس سے پہلے ہم ایکسپیرمنٹ کرتے رہے کبھی سائم کو کبھی عثمان کو کبھی حسیب اللہ کو کبھی فخر کو کبھی کسی کو اپنی کرواتے رہے جب ورلڈ کپ آیا تو وہی پرانی جوڑی دوبارہ سے آگئی ہے یہی مین جوہاں وہ ہار کا سبب بنی ہے محمد رزوان اور بابر آزم اس کے بعد وہاب ریاض صاحب کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے اس ہار کا اہم بہت زیادہ حد تک ذمہ دار جب وہاب ریاض صاحب کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں اور اب پی سی بی کو چاہیے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد جب محسن اکری صاحب نے کہا کے سخت فیصلے ہونے والا ہی ہے وہ وہاب ریاض کو جلدی فارغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہاب ریاض کو ٹائم دے تھوڑا سور جو انہوں نے ٹیم میں گند ڈالا ہے اسے وہ خود صاف کریں کیونکہ اگر نئی مینجمنٹ آئے گی تو پھر سے یہی غلطی آنگی اور جو نیکس چیمپننس ٹا آفیس کے بعد ورلڈ کپ ہے اس میں دوبارہ سے ہمارا یہی حال ہو کہ جو دوہزار چوبیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں ہوا ہے اب لوگ مثالیں دے رہے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی نیوزی لینڈ باہر ہو گیا وہ فلان ٹیم باہر ہو گی بھائی کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ نون ٹیسٹ پلینگ نیشن سے ہار کے باہر نہیں ہوئی نیوزی لینڈ افغانستان سے ہار آ رہا ہے اور افغانستان اس وقت اس ورلڈ کپ کی جو ٹاپ فور ہے ان میں کوالیفائی کرنے والی ٹیم ہے افغانستان نے اپنے کرکٹ کا سٹینڈر جو ہے وہ اتنا زیادہ اپ کیا ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں اگر فاس بولنگ کی بات کی جائے اگر سپنڈ ڈپارٹمنٹ سپنڈ ڈپارٹمنٹ تو وہ ویسے ہی ہم سے بہت زیادہ آ گیا یہ ہم پاکستانی وائی ٹیم ہے جو ٹی ٹوینڈ ورلڈ کپ کھیل کے یہ بغیر سپنڈر کے کوئی ہمارے پاس سپیشلس سپنڈر نہیں ہے اماد وسیم شاداب خان جن کو ہم نے آل راؤنڈر کا نام دیا ہے یہ دونوں ریلو کٹے ہیں اور یاد رکھیں ریلو کٹوں سے کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا جائے گا کبھی بھی پاکستان یا کوئی بھی دنیا کی ٹیم ریلو کٹے پلئر کھلا کے نا کوئی بھی میدان فتح نہیں کر سکتی ہاں یہ آپ کو لیگ ضرور جتوائیں گے یہ پی ایسل جتوائیں گے بی پی ایل جتوائیں گے یہ آئیل ٹی ٹوینڈی جتوائیں گے لیکن یہ ورلڈ کپ نہیں آپ کو جتوائیں سکتے اور یہی ہوا ہے کہ ہر ہار میں شاداب خان جو ہیں وہ برابر کے ذمہ آ رہا ہے نہ ان سے بیٹنگ ہوئی ہے نہ ان سے بالنگ ہوئی ہے اور ابرار احمد جو کہ ڈیزرگ کرتا ہے جسے ہمیں چاہیے تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو بائی می سیریز بائی لیٹرل سیریز تھی ان کے اندر ہم نے ان سے تیار کرتے لیکن ہم نہیں کر سکے لیکن ابرار احمد جو ڈیزرگ کرتا تھا کھیلنا لیکن ہم نے اسے پہلے انڈیا کی سیار کروائی اب امریکہ دکھا کے لائے یہ دیکھو یہ فلان جگہ دیکھو اور بھائی آپ ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہو اور بغیر سپینر کے آپ ورلڈ کپ کھیلنے چلے گئے ہو دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں ورلڈ کپ کھیلنے ہیں سب کے پاس سپیشلسٹ پلیئرز ہیں سپیشلسٹ بیٹسمن ہے سپیشلسٹ میڈل آرڈر ہے سپیشلسٹ ویکٹ کیپر ہے سپیشلسٹ فاس بولر سپینرز اور ہم نہ ہمارے پاس کوئی فینشر ہے دو فینشر ہم لے کے گئے تھے دو میچز کے بعد ہم نے باہر بٹھا دی ہے افتخار ہے مدر آدم خان کہاں جا رہی ہے کہاں چلے گی ہماری کرکٹ پھر اس کرکٹ کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس ایک واحد کرکٹ ہے پاکستان کے اندر جسے دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ چند لمحوں کے لئے محضوظ ہوتے ہیں اپنی جو مصیبتیں ہیں جو مشکلات ہیں جو ٹینچنیں ہیں وہ دور کرتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہماری پاکستانی ٹیم نے اور منیجمنٹ نے یہ جو واحد خوشی تھی پاکستانی قوم کی وہیں چین لیا